مغلیہ سلطنت مغلیل عمر میں چل بسا تب تک اس نے نہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ عرصہ گزارا تھا اور نہ ہی ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں وہ بہت اچھی رائے رکھتا تھا بابر کے دور میں ہندوستان میں موجود فن ہم اصر ایرانی فنون سے کافی مختلف تھا اور بابر یہ چاہتا تھا کہ اس کے مصفر بھی ایرانی طرز کی طرف رجوع ہوں بحیثیت مغل حکمرہ ہمائیوں کے اندر تمام سماجی خصوصیات کی کمی تھی دس سال تک وہ ان کاموں کو کرتا رہا جسے اس کے والد نے شروع کیا تھا لیکن سب بیکار ہو گئے یہ سب اس کے بس سے باہر تھا اور وہ شکست کھاتا رہا یہاں تک کہ اسے تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا پندرہ سو چالیس میں جب شیرشاہ نے اسے دلی کا تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تب سے لے کر پندرہ سو پچپن تک وہ بے گھر بھٹکتا رہا اور صرف نام کا بادشاہ تھا اس دوران وہ فارس میں پناہ گزی رہا اور فارس صفی حکمرہ کے زیرنگی تھا اس کے خیالات و مقاسد بھی اتنے ہی حساس تھے جتنا وہ خود تھا اور اس کا اظہار اس کے فن و عدب میں بھی ہوتا ہے شاہ تہمسپ کے زیر اثر کچھ شاہکار تخلیقات وجود میں آئیں اس دبستان کے بانی بہزات کی موت ہمائیوں کی آمد سے پہلے ہو گئی تھی لیکن اس کے بیشتر فنی نمونے اس کے شاگردوں کے پاس تھے جنہوں نے اپنے استاد کی روایت کو برقرار رکھا ہمائیوں کی بیٹے اکبر کو بھی مصوری سے دلچسپی تھی اور مصوری کے موضوعات کو اس نے بھی سیکھا مشہور فارسی کلاسی کی مصور امیر حمزہ سے ہمائیوں نے میر سید علی کے لیے کہا کہ وہ فارسی اور ہندوستانی مصوری کو ہم آہنگ کریں تاکہ مغل سکول کی مرکزیت قائم ہو سکے ہمائیوں اپنے اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکا اور دلی کے اپنے کھوئے ہوئے تاج کے واپس ہونے کے فوراں بعد اپنی لائبریری کے زینے پر ایک حادثے میں اپنی جان گماں بیٹھا حمزہ نامہ خاص اکبر کا پروڈکشن مانا جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کا جو فارمیٹ ہے جو اس کا سائز ہے وہ ذرا بڑا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو منیچر بھی مانیں گے کی نہیں مانیں گے دوسرا یہ تیسری چیز ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا جو میڈیم تھا سر فیس کا وہ بھی علی تھا وہ بسیقلی تھا ہے کہ بسیقلی تھا ہے اس کا وضطہ دوسرا کج آنروں کا اکبر چاہتے ہیں اور اس کا وا lum بروب نہیں ہے اور جب آپ سے پی игра اور شہرے ی fazendo آیا جوعت apostle یہ لطف آتا تھا یا ملتا تھا کہ دوسرے پڑھ کے ان کو سنائیں تو یہ حمزہ نامہ ایک طرف تصویر ہوتی تھی اور پیچھے اس کے لکھا ہوتا تھا اور کوئی جو ہے ان کے دربار میں کوئی پڑھتا تھا اسے اور وہ تصویر دیکھتے تھے تو اب اس کو جیسے ہمارا آج پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگا وہ مینویل پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی طرح جو ہے وہ بلا تاخیر اکبر کی تاج پوشی کر دی گئی لیکن بغاوت کے علامتیں بھی نظر آنے لگی اگلے پندرہ سال اکبر کے دور حکومت کے اپنے اقددار کو بحال رکھنے میں گزر گئے فوجی اور سیاسی سرگرمیوں سے پر اس وقفے کے دوران مصوری اور ہمائیوں کے ذریعے جمع کی گئی فنکاروں کی جماعت صرف اپنی حد تک سمٹ کر رہ گئی ہمائیوں کے بارے میں مشہور ہے یہ سامنے قلعہ یہ جو پرانا قلعہ ہے پرانا قلعہ میں اس نے اپنے لائبرری بنایا تھا اور اس کے بعد تو یہ پرسنلی دے وہ ویری ویل ریڈ پیپل بابر ہمائیوں اس کے جہانگیر اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکبر جاہل تھا یہ صحیح نہیں ہے اکبر بھی پڑا لکا آدمی تھا شاید اس کو یہ تھا کہ اس کو بڑے بڑے قابل لوگ اس کو آکے بریف کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس ہمارے جو مارڈن ڈے پولیٹیشن ہیں ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ان کو ان کے سیکریٹری بریف کرتے ہیں اسی طرح سے شاید ہوگا اکبر کا بھی زمانہ کے وہ ابو الفضل اٹھ کو بریف کرے گا کہ یہ ہو رہا ہے یا پھر کوئی ڈسکشن ہوگا وہاں کتابیں پڑھ کے سنائے جائیں گی وہ جاہل تھا ایسا کہنا دلست نہیں ہے تو یہ مغل بڑے پڑے لکھے لوگ تھے ان کا اپنا کونٹریبوشن ہے نہ صرف بابر نے اپنی آٹو بائیگرافی لکھی اور جہانگیر نے بھی لکھی اور بعد میں 17 سنچوری میں late 17 سنچوری میں early 18 سنچوری میں مغل پرینسز نے بہت ہی لٹری کونٹریبوشنز دیکھنے کو ملتے ہیں پویٹری کے فیلڈ میں ٹائیولوکس لکھ رہے ہیں اور پیٹرنیز تو لٹری کلچر پیٹرنیز تو پینٹنیز پیٹرنیز تو ہائی لٹری اکٹیوٹیز کلچرل اکٹیوٹیز امیر حمزہ کی تخلیقات میں ایک نئی طرز مصوری کو قدم جماتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کے آگے بڑھنے کا امکان کم تھا کیونکہ ملک تعمیر نو کے کرب میں مبتلا تھا اور یہ تحریک اسی وقت اپنی تمام تر توانائیوں سے لبریز تھی ایک طرف مغلیہ دربار سے وابستہ فارسی مصوروں کی ایک چھوٹی سی جماعت بہزاد کے قائم کردہ روایت پر مشق کر رہی تھی مگر ہندوستانی دستکاروں اور سنناوں کے ہاں کوئی اچھی چیز وہ دیکھتے تو اسے اپنے استعمال میں لانے سے چوکتے نہیں تھے وہیں دوسری طرف ہندو پینٹر جو دیواروں کی پینٹنگ میں کئی پشتوں سے مہارت رکھتے تھے وہ بھی اس صدیوں پرانے تجربات کو حاصل کرنے اور حکمرانوں کی پسند کی منیچرز بنانے کو تیار رہتے تھے اکبر نے وہ سب دیکھا جسے بابر اور ہمائیوں دونوں نہ دیکھ سکے ریایہ کے تئیں اس کا نظریہ اپنے اجداد سے بلکل جدہ تھا اکبر نے ہندوستانی عوام میں اپنی تہزیب عارضوں اور خیالات کے تئیں موروسی صلاحیت کو دیکھا اگر آپ اس کی زبان پر جائیں اس کے جو کلر اور لائن اس کی زبان ہے وہ بڑی ہی انٹریسٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ ایڈوینچر ہو رہا ہے یہاں کچھ ایکسائیٹمنٹ ہو رہا ہے ایک تو اس کی سائز بڑھ گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم چاہیں کہ اتنے چھوٹے فارمیٹ میں پوری اجنتا لی آئیں تو پوسیبل نہیں یہ پر اجنتا اور چھوٹے فارمیٹ کی جو منیئچر ہمیں پال کال سے ملتی ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے لنک کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے ان کے جو یوز آف لائن سے نظر آتا ہے میرے اپنی آرٹ ہسٹوریکلی آئی وڈ ٹھنک سو جو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے حمزہ نامہ میں جو ایک چہل پہل جس طریقے ہمیں دیکھتی تک بڑھا ہوا ہے اور اس وجہ سے آرٹس کو تھوڑی سی سپیس کی فریدم ہے کہ وہ دکھا سکے تھوڑا والیوم بڑھا سکے تھوڑا اس میں کمپلیکسٹیز پیدا کر سکے کہ گھر کے اندر بھی ہو رہا ہے گھر کے باہر بھی کیا ایکسائیٹمنٹ ہو رہا ہے کون یہاں سے جھاک رہا ہے کون وہاں سے گر رہا ہے کون کس کا سر کٹ کے اوپر سے اب اگر سپیس نہ آہو اگر سپیس نہ آہو اگر سر اوپر سے کٹ کے نیچے آئے گا تو اس کی وہ جو اس کی جو کہنا چاہیے میں کہوں گی وائلنس اف دیکھ ایکٹ ویل بی مچ مور پروفاوند سوڑیو فائند یہ سامزہ نامہ پرحافس میرے خیال سے شاید یہ ایک پہلا نمونہ ہے جہاں پہ اس قسم کا وائلنس بھی دکھائی دیتا ہے اکبر سے ایک نیا اہد شروع ہوتا ہے اسے پتا تھا کہ اس کے اپنے اجداد کی سرزمین فرغنہ میں اب واپسی ناممکن ہے اس لیے اسے اسی سرزمین ہندوستان میں اپنی قسمت آزمانی ہے اس نے انتظامی اصول بنائے جن کی بنیادیں تھیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ملک کے قدرتی وسائل اور یہاں کے لوگوں کے وطنی نظم وزبت کا اور جو اناثر وہ فارس سے لایا تھا اس سے لوگوں کی کمی پوری کی جائے یہ قانونی نظریہ یہاں کے لوگوں کی عدبی فنی اور سنتی سرگرمیوں میں نافذ کیا گیا اکبر کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ایک بہت آرٹس شاشک ایسے تھے جو ایک طرف دیکھنے میں یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ انکلوسیف جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اس قسم کا ایک سنسطہ اور سانسکرتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لگتا تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ تو انہوں نے اس کی کوشش بھی کی اور اس کوشش میں انہوں نے کبھی کسی کی طرف سے اپنے اپنے ذہن کو بند نہیں کیا بلکہ کھلا رکھا تو اب وہ آ رہے ہیں ان کو بہت بہت جیسے ہر دربار کا رسم ہوتی ہے اس کو انہوں نے ان کی کتابیں دیکھی اب ان کی کتابیں جیسے مسئلہ ان کی بڑی فیمیس پولی گلوت بائبل ہے جو کی پلانٹین میں چھپی ہے کئی زبانوں میں ہے اس میں انگریونگز ہیں وہ انگریونگز بیسیکلی ہمیں ریالیزم کی طرف لے جاتی ہیں اس کی طرف لے جاتی ہیں جو یورپین رینیزانس میں پیدا ہوا تھا تو وہ انگریونگز کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے مغل دربار تک پہنچ رہے تھے اور اکبر کیونکہ ایک بہت ذہین شاشک تھے اور ایک بہت ہنر مند اور جنہیں انٹریس تھا ہنر میں تو وہ ان سب چیزوں پہ بہت سچیت رہتے تھے فتحپور سیکری کے شہر بننے کے بعد اکبر نے تمام طرح کے سیکھنے سکھانے کا کام شروع کیا دھیرے دھیرے اس نے تمام مسننفین شعراء موررخین اور فلسفیوں کو جمع کرنا شروع کیا جن کی تحریریں تقریریں اور مناظریں زیادہ تر بادشاہ کی اپنی ہی نگرانی اور سرپرستی میں ہوتے رہتے اس نے فائن آرٹ کو بھی زندہ کیا پہلی بار مسوری کو ایک مناسب مقام ملا اور اس کا ایک الاہدہ شعبہ قائم ہوا تاریخ پہلی بار رقم ہوئی کہ شاہی خون نے بھی یعنی باپ اور بیٹے دونوں نے فی الحقیقت برش پکڑنے کی مشق کی یہ سرپرستی کافی باراور ثابت ہوئی کیونکہ اکبر اور اس کے والد تصویروں کے بنانے میں خود بھی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اکبر کی مسوری سے دلچسپی اتنی بڑھی کہ وہ مذہبی پابندیوں سے بھی پی پرواہ ہو گیا اور فن مسوری سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگا سیونٹی ون تک آتے آتے سیونٹی ٹو تک آتے آتے اکبر نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا پورے ہندوستان میں پھر اس نے پوری اٹینشن اپنے سٹوڈیو میں اپنے کتاب خانے میں تصویر خانے میں لگائی کیونکہ اس کو تصویر خانہ کہتے ہیں اور کتاب اس میں کتاب خانے میں تھی جو فتح پورس کری میں اور اس کے بعد پھر اس نے جو پریفرنس دی اسے لگا کہ ہمیں ہندوستان میں اگر رہنا ہے مغلوں کو تو ہمیں یہاں کے لوگوں سے مل کے رہنا ہوگا تو اس نے دو امپورٹنٹ جو ہماری اپکس رمائن اور مہا بھارت ان کو ilustrate کرایا رمائن کو رمائن ہی کہتے ہیں پر مہا بھارت کو رضم نامہ کہتے ہیں اردو میں یا پرشن میں کہتے ہیں تو وہ illustrated ہوا اور اس میں عبد الرحیم خان خانہ کا بہت برا کیونکہ عبد الرحیم خانہ خانہ نے رمائن کو اور مہا بھارت کو پرشن میں translation کیا پرشن 1560 to 1580 کا جو پیریٹ ہے بہت ہی انٹرسنگ پیریٹ ہے اسی وقت پیریٹکل سٹرگل بہت زبردست ہو رہا ہے وہاں گجراد کا کونکیسٹ ہوتا ہے وینگول کا کونکیسٹ ہوتا ہے اس پیریٹ میں اس کے بعد اکبر کا ایک سٹیپ برادر ہے مرزا محمد حاکیم اس کے ساتھ چاہیے جس میں سب کے ساتھ برابری کا انتظام یہ کیا جائے ہر مذہب کے لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پولیٹیکل کنٹرول لے کر کے اپنی مذہب کو اسٹیبلیش کریں گے ادھر راجپوت مسلم میں شیعہ سنی ہیں سوفی ہیں نئے طرح کے لوگ آرہے ہیں فلوسفر آرہے ہیں ان کا بھی جو ایک ریلیجیس سٹرگل تھا ان سب کو ایک ایک کر کے بیسیکلی اکبر نے صاف کر دیا اکبر نے بڑی تعداد میں مسوروں کو ملازمت عطا کی اور نئی تعمیر شدہ دار السلطنت میں ان کے کام کے مطابق انہیں ایک بڑے سے کارخانے میں ٹھہرایا دو استاد مسور فارس کے عبدالسمد اور میر سید علی تھے لیکن باقی سارے تقریباً ہندو تھے ہندوستانی مسوروں کا زیادہ استعمال کتابوں کی مسوری اور خاکے بنانے کیلئے تھا اور یہی اس شعبے کے پیکٹوریل سیکشن کی خصوصیت تھی اس کے علاوہ ایک سیکشن بھی تھا جس میں آرنمنٹل آرٹسٹ اور لائن ڈراؤورز وغیرہ تھے جن کی دستکاریاں مغل منیچر کی تخلیق کر رہی تھی ہماری بھی چار پانچ سال بعد ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اکبر کا شاشن آیا اکبر نے ان دونوں آرٹسٹ کو عبدال سمد اور ایک اور میں نام بھول رہا ہوں دو آرٹسٹ تھے ان دو آرٹسٹ سے اور پھر بہت ہندوستان میں جو آرٹسٹ تھے ان کو جھٹایا اور بدن ٹو تھری یرز دو یا تین سال کی بھیتر اکبر کے اپنے جو کوٹ اسٹوڈیو تھا اس میں قریب سو کے آس پاس آرٹسٹ تھے یہی بات اس بات کو پرواند کرتی ہے یہ آئین اکبری میں لکھا ہے کہ سو آرٹسٹ کم سے ان کے کوٹ میں کام کرتے تھے جو اکبر کے نردیش پر اور جس پر بیٹھ کر روز ان کو سپروائز کرتے تھے ایک دن ہر دن اکبر جا کر اس کو دیکھتے تھے کیا کام ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور تمام کتابیں کیونکہ اکبر شاید پڑھے لکھے خود تھے نہیں تو ان کو ویجول ایلسٹریشنز چاہیے تھے گرنتوں کے گرنت بیسے نہیں پڑھ سکتے تو گرنت سمجھ نہ چاہیتے ایک ٹیکنیکل سیکشن بھی تھا جو مسوروں کی ضروریات کی نگےوانی کرتا تھا اور ان چیزوں کو صحیح قیمت پر حاصل کرتا تھا فنکار دیواروں پر معمولی رنگوں سے بڑی بڑی منظر نکاری نہیں کرتے تھے جنھیں زیادہ وقت گزر جانے یا موسم کی وجہ سے خراب ہو جانے کا خطرہ رہتا اس کے بجائے وہ چھوٹی تصفیریں کاغذ پر بہت ہی باریک بینی سے بناتے اور اسے رنگتے جو ہر مصور کی ذاتی فنکاری کا دیرپا ثبوت ہوتے مقصوص قسم کے کاغذ اور رنگ کی ضرورت ہوتی مختلف طرح کے برش تیار کیے جاتے اور دیگر چیزیں بھی حاصل کی جاتی جن کی اس نئی تقنیق کو ضرورت ہوتی کاغذ ایک نئے ذریعے کی شکل میں آیا تھا جسے فارس سے منگوایا جاتا تھا بعد میں مغل اسے خود تیار کرنے لگے ہمزہ جو تھے وہ پروفٹ کے انکل تھے اور ان کی بڑی سٹوریز تھی جس طرح اپنے ہاں بہت ہیروز کی سٹوریز ہوتی ہیں ایسی ہمزہ کی بہت سٹوریز ہیں تو اس کو ہمزہ نامہ کہتے ہیں تو اس ہمزہ نامہ کو اس نے ریسٹیٹ کروایا مگر اس وقت پیپر نے کیا اس نے جو انڈیا میں ٹیکنیک چل رہی تھی سارا ہمزہ نامہ بڑے سائز میں بنایا پیپر لگا کے پھر اکبر نے سیال کوٹ میں پیپر کی فیکٹری جہاں سے شروعات ہوئی اور پورے ہندوستان میں جگے جگے پھر ہوا چھتر انڈیا میں چھتر پور چھتر نے دیا اور انہیں اپنا بنایا جہاں جہاں راجاؤں کو لگا کہ یہ پینٹنگ ایسا آرٹ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو involve کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنے عشت کو بھی دیکھ سکتے ہم شیو کو بھی دیکھ سکتے ہم گدرگا کو بھی دیکھ سکتے اور خود کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان کی پورٹریٹس ہیں یا ان کا درواز سین ہیں تو سب نے کوشش کی کہ وہ اپنا اپنا ایک چھوٹا چھوٹا کار کھانے جیسے کبھی آپ جاپور جائیں تو دیکھیں کتنا handmade paper جاپور میں بنایا جاتا ہے تو وہ سب ان راجاؤں کی پہلے کی پٹنیش تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ سو پچھاسی میں ایک ممتاز فنکار فاروق بیک کے مغل دربار میں آنے سے فارسی اثر اور بھی مضبوط ہوتا ہے فاروق بیگ اپنے ساتھ ایک ایسا طرز مسفری لائے جو نہ صرف یہ کہ منگول اور چین کی یاد دلاتا ہے بلکہ ایک الگ انفرادیت بھی قائم کرتا ہے ہالانکہ اس نے اکبر کے اہد کے جدید طرز منییچر پر اپنا اثر اس زمانے میں ایک دوسرے مصور آقا رضا شہزادہ سلیم کے تحت ملازمت حاصل کرتے ہیں جن کے بیٹے عبو الحسن اہد جہانگیر کے نمائند دافن کار تھے دیرے دیرے فتیپور سیکری کی رزق کم ہونے لگی اور جلد ہی خاموش ہی چھا گئی اکبر نے اپنے اہد کے باقی بیس سالوں کے لیے اپنا مرکز لاہور میں بنا لیا کچھ فنکار تو ان کے ساتھ دربار میں رہے لیکن بیشتر آگرا منتقل ہو گئے اور وہیں شہر کے قلے میں اپنی تخلیقات لے گئے ان فنکار وں کو محل کی دیواروں کو سجانے کیلئے رکھا گیا یہاں بھی وہی طرز تھے جو فتیپور سیکری میں تھے اور یہاں بھی فارسی طرز کا ہی سہارا لیا گیا ہے جہاں فنکاروں کے کمالات محل کی دیواروں پر ہی دکھے جبکہ کاغذ پر یہ غیر ملکی اثر کم نظر آتا ہے یہ فن مصوری مسلسل متوازن طور پر فارسی اور ہندوستانی طرز کے ساتھ دو الگ الگ ذریعہ اظہار کے شکل میں سولہ سو پانچ میں اکبر کی موت تک فروغ پذیر رہا آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ہمائیوں نے فارسی اور ہندوستانی مسوروں کو ہماہنگ کر کے مغل سکول قائم کرنے کی پہل کی لیکن اسے دیکھنے کیلئے زندہ نہ رہا اکبر کے دور میں اس طرز مسوری کو فروغ ملا اس نے فارس کے عبدال السمد اور میر سید علی ہندو مسوروں کو ملازمت تھی فاروغ بیگ نے مغل سکول پر منگول اور چینی طرز کا رنگ چڑھایا موسیقی 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 بحیثیت مغل حکمرہ ہمائیوں کے اندر تمام سماجی خصوصیات کی کمی تھی اگر ہندوستانی منیچر پر کوئی مبسوط تحریر لکھی جائے تو یہ قدم فن کی دنیا کی تاریخ میں بہت ہی اہم کارنامہ ہوگا لیکن شاہ جہاں کا دور حکومت زبردست فنی سرگرمیوں کا دور تھا میں کہتا ہوں دنیا کی کسی آرٹ میں وہ سوپسٹیکشن نہیں ہے جو کانگڑا میں چھتروں مل جاتا ہے